محرم یہی ہے کہ محرم اس بات کی یہی گواہی دیتی ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو جہاں پر بھی جبر ہو جہاں پر بھی انجسٹرز ہو آپ اس کے خلاف قیام کرے آپ اس کے خلاف اٹھے محرم فقط رسم نہیں ہے کبڑے پہنا فقط رسم نہیں ہے یہ ایک ریزیسٹنز ہے یہ ایک مزاہمت ہے یہ ایک مباہرزہ ہے تمام جو نظام تاغوت ہے اس وقت ان کے خلاف تو ہمارے جو گیسٹ ہے ارشاد حسین ہے جو کہ پروفیشنلی ایک جرنلیسٹ ہے وہ ریسرچر بھی ہے اور انہوں نے کافی کچھ جو ہے شیعزم پر لکھا ہے تو ہیس ای ویل ریڈ پرسن تو ہم نے آپ روپریٹ سمجھا کہ ہم اس مودیب کی جو جانکاری ہے یہ جو مند ہے اس کیا فضیلت ہے یہ ہم آپ تک پہنچا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ ہی آپ تک جو ہے آپ پوپلر اپینین پہنچا ہے تاکہ سب کے لیے جو اس چیز کو سمجھنے میں جو رہن کے لیے آسانی بہت جلد ارشاد ہمیں جوائن کرنے والے ہیں شکریہ مہم شکریہ مہم شکریہ مہم شکریہ مہم شکریہ مہم شکریہ مہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ آپ اس بات سے وقوفی واقف ہوں گے کہ محرم ایک ایسا مہینہ ایک ایسا موتبر مہینہ ہے کہ جو اسلامی کلینڈر کا پہلا مہینہ ہے اس دن اس مہینے میں ایک ایک بڑا حاج سا جو پیش آیا ہے جس کو واقعی کربلا کہتے ہیں واقعی کربلا دراصل ہے کیا کہ یہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک سوال یا نشان ہے دراصل واقعی کربلا اس لیے برپا ہوئی اس لیے یہ ثانیہ پیش آیا کہ جو یزید بن ماویہ نے اسلامی سوسائٹی جو پیغم رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تشکیز دی تھی اس سسٹم کو اس فل فلیج اسلامی سوسائٹی کو تارہ تارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو جب یزید نے برسر اقدار سنبھالا جب یزید اس سسٹم کو وہ ڈس انٹیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس میں ایک ایک تاثرات جا رہا تھا ایک ایک پیغام جا رہا تھا کہ دنیا میں اس وقت یہ یہ شاید خلیفہ ہے یہ شاید مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو کہ ہے ہی نہیں تو کیا اس سوچویشن کو دیکھ کر امام عالی مقام نے کربلا میں اسی یزید پلید کے خلاف قیام فرمایا بہتر ساتھیوں کو لے کے اور اپنے جانوں کا نظرانہ عقیدت پیش کیا دراصل اس کے خلاف قیام کرے یہ یہ جو ظالم ہے جو بھی جابر اس اس وقت دنیا میں ہے جہاں پر بھی انسانی حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے محرم محرم اسی مہینے کا نام ہے محرم شروع ہوتا ہے تو کافی لوگوں کو شاید اگر نہ پتا ہوں کہ محرم شروع ہوا ہے تو وہ اس چیز سے ریکنائز کرتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے بلاک پہننا شروع کرتے ہیں محرم میں ہی اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہی محرم آتا ہے تو شیعہ لوگ شیعہ حضرات اکثر وہ سیاہ لباس سے اپنے آپ کو زیبتن کرتے ہیں شیعہ ملبوسات سے اپنے آپ کو زیبتن کرتے ہیں وہ سیاہ پینرز اٹھاتے ہیں سیاہ پرچم اٹھاتے ہیں دراصل یہ جو ہم سیاہ پرچم اٹھاتے ہیں یہ اس بات کی آکاسی ہے کہ جو کربلا میں سیاہ پرچم امام آلی مقام ہے یہ پرچم دراصل وہی یقین ہے کہ ہے جو بھی اس وقت تاغوت ہے جو نظامے تاغوت ہے یہ جو سیاہ پرچم ہوں اٹھاتے ہیں کر اس کے خلاف ایک زدائی احتجاج ہے ایک صرافہ احتجاج ہے جس کو ہمیں کہوں گا کہ ایک ان کا احتجاج بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مستضفین کے جو حقوق ہے ان کو وہ پامال کرتے ہیں ارشاد مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو محرم کی دس دن ہوتے ہیں مزلز کا احمام ہوتا ہے اور جو ریلیجیس لیڈرز ہیں پریچرز ہیں وہ جو ہے درش دیتے ہیں یا لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں میمبرز پر بیٹھ کے تو مجھے بتائیے یہ جو دس دن کا پیریڈ ہے اگر کنٹیمریری وقت کی بات کریں تو کیا کیا ایسے موضوع ہے جن پر آپ کو لگتا ہے ان ریلیجیس لیڈرز کو بات کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں محرم کے اعام میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مجالیس برپا ہوتی ہیں مرشیہ خونی ہوتی ہیں لیکن keeping in view the current situation of the world ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سماج اس وقت کیا چاہتا ہے ہمارا سماج کیسے بگڑتا جا رہا ہے لہذا علمائی کرام کو بھی ان مسائل کو نہیں چھیڑنا ہے جسے امت میں مزید منتشرگی فائل جائے جسے امت میں مزید جو یہاں پر disunity فائل جائے لہذا ہر ایک علماء کو چاہیے کہ وہ ان مسائلوں کو زیر بحث لائے جس سے امت جڑ جائے جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے جو محرم ہے یہ جو عیام ہے یہ درست دیتا ہے یہ اتحاد کا درست دیتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں یہ کہ اسی محرم کے عیام میں ایسے بھی علماء کرام ممبروں پر آئیں گے جو شیعوں کے خلاف گلوش کریں گے گالی گلوش کریں گے جو باقی حضرات کے خلاف گالی گلوش کریں گے ان کا ایک پٹیکلر ایجنڈا ہوتا ہے لہذا میں چاہوں گا کہ جو بھی یہاں پر علماء حضرات ہے چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے ان کو چاہے کہ آپ ان موضوعات کو زیر بحث کریں جسے امت جڑ جائے جیسے کہ قرآن میں بھی واضح ہے جو کہ محرم کا پیغام ہی ہے بلکل مطلب اگر کچھ ایشیوز ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ ڈرگز ہے ساتھی میرا سکرانا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا کہ رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں اور اگر اس کے بعد رمضان کے بغیر آپ روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا وقت جو ہے آپ کے لیے سوم کے لیے یعنی اگر آپ فاسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اپروپریٹ رہے گا تو کیا کچھ سپیسپک ڈیٹس ہوتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں محرم کی دنوں دیکھئے اگر ہم محرم کے ایام کی فاسٹنگ کی بات کریں اس میں ایک ڈیفرنٹ نیریٹو ہے شیعہ کی اگر ہم بات کریں یا سنیوں کی بات کریں اگر میں سنیوں کی بات کروں وہ اس دن ان ایام کے دن کافی وہ روزے رکھتے ہیں لیکن اگر ہم مکتبی تشیو کی بات کروں مکتبی تشیو کو بھی اس بات سے تاقید کی گئی ہے کہ آپ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ نے بات کی سپیسپک ڈیٹس لیکن میں اس بات سے آپ کو باقابر کروں کہ جس طرح ہمارے سنی برادران یا آئلے سنت برادران وہ پٹیکلرلی دس دن آشور کے دن وہ پٹیکلرلی روزے رکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں اسی دن تاقید کی گئی ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن آشور کے دن آپ روزے نہیں رکھ سکتے اس میں ایک فلسپ آئے وہ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ مناسب میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں کہ وہ ایک it's a lengthy subject matter which I should not reveal here تو آپ مجھے ارشاد اور ایک بات بتائے کہ گارمنٹ کی طرف سے کچھ اتھارٹیز کی طرف سے کچھ ایسے ارینجمنٹس ہوتے محرم کے پیریٹ کے جوری کیونکہ ایڈ کرنا چاہوں گی میں جیسے ابھی ہائیدراباد میں پولیس جو ہے اور ایڈنسٹریشن جو ہے اونیش یا کمیونیٹی کے جتنے بھی لیڈرز سے یا سٹیک ہولڈرز یا جو بھی لوکلز سے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تو ہائیدراباد میں ایک بہت خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے کہ ریلیز نکلیں تو شیہ لوگوں کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور جو کمیونٹرز ہیں ان کو بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے کیا لگتا ہے کہ اگر کشمیر کی بات کریں یا کشمیر کے باہر بھی ہندوستان کی بات کریں تو الگ الگ جو یہاں علاقے ہیں یا سٹیز ہیں کیا لگتا ہے ارینجمنٹس کو لے کے آپ کے کیا خیال آتے ہیں دیکھیں یہ اس بات سے میں بلکل متفق ہوں کہ جس طرح انتظام ارینجمنٹ کرتی ہیں ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے ان کو لیکن ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر ایک مذہب کو حق ہے کہ وہ اپنے ریلجس فریڈم کو ظاہر کرے لیکن میں کشمیر کی بات کروں یہاں پہ انتظام تو کرتے ہیں لیکن اس حساب سے نہیں کرتے ہیں یہاں آپ نے ہائدر آوات کی بات کی وہ لیکن اگر یہاں کی بات کروں یہاں پہ گارنمنٹ کربو نہیں اربو نہیں ہزا کربو روپے ہاں پہ وہ خرج کرتے ہیں چاہے وہ عمرانات یادت رہا ہوں جو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ سب ان کو مانتے ہیں کہ ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں لیکن جو ہی مہرم کا مہینہ آتا ہے کہ یہاں پہ خالی ہم آن پیپرز دیکھتے ہیں یہاں خالی وہ لوگ میٹنگز کرتے ہیں یہاں کے ریلجس ہیڈز یہاں جو باکی کنسرن سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ وہ بات تو کرتے ہیں لیکن جو مین ایشو ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بڑے بڑی جلوس ہے وہ ان کو بھی سیکیورٹی ریسٹور نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے ہیں میں کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ پہ آ جائے اور ان جلوس کو ریسٹور کیا جائے جو یہاں پہ آلڈی بین ہے میں سمجھ جتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے بڑا بریکتھرو ثابت ہو سکتا ہے اور ہماری شیعہ کمیونٹی کے لیے باقی رہی بات ایرینجمنٹس کی ایرینجمنٹس کا حق سب کو ہے چاہے ہم جو بات کریں سڑک پانی بجلی یہ سب کا حق ہے خصوصا مہرم کے مہینے میں دنڈورا پیٹنا کی شیعہ کے لیے وہ کرنا شیعہ کے لیے وہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک نیریٹیو یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ کو ہم یہ دیتے ہیں اور سنیو کو ہم یہ نہیں دیتے ہیں جیسے میں کہاں کہ یہاں پہ گورنمنٹ دیتی ہے سڑک پانی بجلی یہ تو سب مسلمانوں کا حق ہے اگر ہم کنٹری کی بات کرتے ہیں یہ حق ہے لیکن جو مین مدہ بڑے جلوس ہے جس کے لیے شیعہ لوگ یہاں پہ ترست ہے وہ ابھی تک نہیں ہٹ پائی تو اگر آپ سے کہا جائے کہ کچھ میسیج جو آپ لوگوں کو دینا ہو تو کیا میسیج رہے گا لوگوں کے لئے کیونکہ جب ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی نے جو کربلا میں قربانی دی ہے اس قربانی کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجسٹس کے خلاف آپ بول یہ مہینہ وہ نہیں ہے فقط ہم نکلے اور ہم سینہ زنی کرے ہم سیاہ لباس پہلے ہم سیاہ پرچن اٹھائے فقط کربلا اس کا نام نہیں ہے کربلا اسی کا نام ہے کہ آپ میدان میں آئے آپ قیام فرمائے ان مسائل کو چھیڑے جن کی اس وقت اشت ضرورت ہے یہاں پر باقی معاملات ہے مہرم کا مقصد یہی ہے کہ آپ مسائل کو مہرم کا مقصد یہی ہے کہ آپ اتحاد اور بائی چار رکھے بلکل بلکل بہت شکریہ آپ نے اس live میں ہمیں جوائن کیا اور اتنی valuable information ہمیں لی بہت شکریہ آپ آج کا جو یہ live تھا وہ end ہو رہا ہے اور آپ کے جتنے بھی کچھ questions ہیں یا اگر community سے related یا اس sect سے related کچھ اور questions آپ comment section کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب ہمارے next live session میں شکریہ